بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے آج میں اپنے سارے پاکستانیوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ صرف چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ میری کال پہ سارے پاکستان کے بڑے شہروں میں اسی طرح میرے باشعور قوم کے لوگ آج ایک حقیقی ازادی کی تحریک میں نکلے ہیں میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں یہ سامنے خموشی خموشی ایک خموشی اور دیکھیں ہماری سارے سارے تحریک انصاف کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں سارے جلسوں میں آتی ہیں اور سارے میرے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا پوری طرح انتحان رکھا جائے اب خموشی سے آپ نے آج میری بات سننی ہے اب یہ خموشی خموشی دیکھیں جب چنگیز خان جب چنگیز خان دنیا میں فتح کرنے کے لئے نکلا تو وہ یہ کرتا تھا کہ جب ایک شہر کو فتح کرتا تھا تو وہ اس کے بعد لوگوں کی گردنیں کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کے یا ایک پہاڑی بناتا تھا اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو وہ ظلم تکھا کے ان کو چھوڑ دیتا تھا وہ چاروں طرف چلے جاتے تھے اور وہ سب دنیا کو چنگیز خان کی دہشت بتاتے تھے اور اس کے نتیجے میں بہت شہر لڑے بغیری ہاتھ کھڑا کر دیتے تھے جب اس کی دہشت کا خوف لوگوں میں آتا تھا لڑے بغیری لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے ساری دنیا پہ چھا گیا وہ چپ ساری دنیا میں چھا گیا اس نے اپنے دور میں تین کروڑ مسلمانوں کا قتل کیا مسلمان اپنے عروج پہ تھے میں یہ آج آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان میں لوگوں کے اوپر دہشت پھلائی جا رہی ہے غلام بنانے کے لیے یہ غور سے سنیں میری بات یہ جو شباز گل سے ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے کہا کیا جو اس نے کہا اس سے بہت زیادہ نواز شریف شباز شریف شباز نہیں شباز تو خیر بول پولش کرتا رہتا ہے نواز شریف آصف زرداری مریم خواج آصف فضل و رمان ڈیزل ان سب نے ان سب نے اس سے بہت زیادہ ایسی باتیں کی کہ واقعی اس فوج کے ادارے کو نقصان پچانے کی کوشش کی تو اس لیے شباز گل کو نہیں پکڑا کہ اس نے کہا کیا تھا اس کو اس لیے پکڑا اس کے اوپر تشدد کیا کوئی بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم ہم پاکستان کے قانون سے اوپر ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں ڈڑانے کی کوشش کی کہ سب دیکھ کے ڈڑے کہ اگر شباز گل کو اس طرح تشدد کر کے اس کو ذہنی طور پر اگر اس کو توڑ سکتے ہیں تو وہ کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں تو میرے پاکستانیوں یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کل وقت ہے میں نے آج آپ کو دو وجہ سے یہاں بلایا ایک کہ جو شباز گل سے انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں اور دوسرا عوام کی اوازوں کو بند کرنے کے لیے جو انہوں نے سب سے مقبول چینل اے آر وائے اس کو بند کیا اس لیے نہیں بند کیا اس لیے بند نہیں کیا کہ اے آر وائے نے کوئی غلطی کی اس کو بھی اس لیے بند کیا کہ وہ سچ دکھا رہا تھا وہ ہمارا موقف میرا موقف عوام کا موقف وہ پبلک کے سامنے لے کے آرہا تھا اس لیے اس کو بند کیا اور باقی چینلز کو خوف پھلایا کہ اگر تم لائن میں نہ آگئے تو اسی طرح تمہیں بھی بند کریں گے اور نقصان پچھائیں گے تو میرے پاکستانیوں میں آج اس لیے آپ کو صرف 24 گھنٹے نوٹس میں آپ سب کو بلایا یہ بڑا اہم وقت ہے پاکستان میں فیصلہ کن وقت ہے دیفائننگ مومنٹ ہے یہ ایسا وقت ہے کہ اگر ہم اس خوف اگر ہم اس خوف کے بت کے سامنے جھگ گئے ہمارے سامنے غلامی ہیں ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں فیرون اور ڈکٹیٹرز اور بادشاہ وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے خوف کے اوپر وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے میڈیا کا لوگوں کی آوازیں بند کر کے وہ لوگوں کو پرقابو پا جاتے تھے لوگوں کی تنقید ختم کر کے اس طرح عوام غلام بن جاتی ہے تو آج ہم سب نے سب سے پہلی چیز کہ ہم سب نے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور پہلی دفعہ اپنی چھبی سال کی سیاست میں میں پہلی دفعہ ایک زندہ قوم دیکھ رہا ہوں پاکستانیوں کو پہلی دفعہ ایک سوئی ہوئی قوم جاگ رہی ہے علامہ اقبال سوئے ہوئے مسلمانوں کو غلام مسلمانوں کو مسلسل کئی سالوں سے اپنی شاعری سے جگانے کی کوشش کی مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی انہوں نے مسلمانوں کی خودداری کو جگانے کی کوشش کی آج بھی وہی دور ہے ہم انگریز سے تو زاد ہو گئے لیکن جو آج ان چوروں کو اوپر بٹھایا ایک بیرونی سازش کے تحت اور اس کے بعد ان کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں خوف بھلا کے پچیس میں کبھی یہ قوم بھولے گی نہیں پورا منتجاج تھا یہاں ڈی چوک کی طرف لوگ فیملیز بچے ایک پورا منتجاج کر رہے تھے اور اس پورا منتجاج کو جس دہشت گردی سے دہشت پھلائی گئی سامنے نظر آ رہا ہے رینجز کو اور پولیس کو عورتیں بچے فیملیز ہیں ان کے اوپر جس بس دردی سے انہوں نے شیلنگ کی صرف ایک مقصد تھا کہ ان چوروں کو ہم کسی طرح ان چوروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے ہم کسی طرح تسلیم کر لیں سب سن لو یہ چوروں کو جو چوروں کا ٹولہ ہے جو تری سٹوڈز ہیں جو باہر بگوڑا بیٹھا ہے آج سب سن لو یہ قوم جاگ گئی ہے بیدار ہو گئی ہے شعور آ گیا آپ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی خوف پھلانے کی کوشش کریں میڈیا کو ڈرائیں سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ کو اٹھا لیں ان کو دمکیاں دیں ان کو پر ایکشن لینے سے ان کو ڈرائیں یہ میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ کو جو مرضی آپ کر لیں جو مرضی آپ کریں آپ یہ عوام کے سمندر کو جو ازادی چاہتا ہے آپ نہیں روک سکتے شباز گل کو شباز گل نے جس طرح اس کو اٹھایا دو دن جو تشدد کیا اور پھر ایک آدمی کو اس طرح انہوں نے رکھا جس طرح پتہ نہیں کتنا بڑا ملکہ کو غدار پکڑا ہے شرم کرو آئی جی اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے اور اور میجیسٹیٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائے آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے آپ سب کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آدمی کو جس کو اس چیز کے اوپر جو تشدد کیا اگر کیا کمزوری کو ایک کمزور آدمی ملا اسی کو آپ نے کرنا تھا فضل رمان سے جان جاتی ہے اور لائف سپورٹ مشین والا خواجہ عاصف جو کہتا ہے ہمیں تو امریکہ کے جوتے پولش کرنے چاہیے کیونکہ ہم لائف سپورٹ مشین پہ ہیں دوستیوں کی وجہ سے وہ جو مرضی کہہ دے اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا فکر نہ کرو ہم کیس کرنے لگے ہیں ان کے اوپر ہم اگر گل کے اوپر کیس ہو سکتا ہے تو یہ سارے فضلو کے اوپر نواز شریف کے اوپر رانہ سناولہ ان سب کے اوپر ہم کیس کرنے لگے ہیں کیونکہ میرے پاکستانیوں سن لو میری بات قوم ازاد ہوتی ہے انصاف سے رول آف لاؤ سے جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تب ایک ایک قوم کو حقوق ملتے ہیں اور وہ آزاد ہوتے ہیں کبھی کوئی قوم اس طرح کے جو انہوں نے خوف زدہ کر کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی کبھی قوم کوئی بڑے کام نہیں کرتی پرواز تو اس قوم کی ہوتی ہے جو آزاد ہوتی ہے جس کے لوگ آزاد ہوتے ہیں اور انصاف آزاد کرتا ہے اور ہماری جنگ آئین کی بالا دستی رول آف لاؤ یہ ہے ہماری جنگ جو گل سے انہوں نے کیا انہوں نے قانون کی بالا دستی کی دھجیاں اڑا دی میں آج میں نے آج اپنے وکیلوں کو ملا ہوں ہم انشاءاللہ آئی جی ڈی آئی جی پہ کیس اس خاتون کے اوپر کیس جو میجسٹریٹ جس نے ریمان دے دی اس کو پتا تھا کہ ظلم ہوا اس کے اوپر پتا تھا پھر اس کے باوجود اس نے اس کو بیل لیں دی اور اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور میں بڑے عدب سے بڑے عدب سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ کی ذمہ داری ہے رول آف لوگ کو اپھول کرنا آئین اور قانون کی حکمرانی آپ کا کام ہے ایمپلیمنٹ کرنا یہ جو ہوا ہے یہ سارا یہ صرف اور صرف طاقتوار نے دکھایا کہ وہ قانون سے اوپر ہے اور میں نے جب اسلام آباد پولیس سے پوچھا میں نے کہا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا ہے آگے سے جواب دیتا جی ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں پیچھے سے بوٹ لگا تھا اس کے علاوہ ہم نے ہم نے جب سی سی پی اور لاہور اور ڈی آئی جی پنجاب ان کے اوپر پچیس میں کو جو انہوں نے ظلم کیا تھا فیملیز کے گھروں میں تین تین بجے چلے گئے عورتیں بچے ان کو خوف زدہ کیا تو جب ہم نے ان کو پر ایکشن لینا تھا کیسز کرنے تھے تو ہمارے وہاں لوگ ڈر گئے کہتے جی وہ ادھر سے ٹیلی فون آ گیا ہے کہ ان کو نہ ہاتھ لگاؤ تو میں آج میں آج اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کیا کیا واقعی آپ نیوٹر ہیں ہمیں ہمیں تو کہا گیا کہ دیئے ہم تو نیوٹرل ہیں باہر کی اگر سازش ہوئی تھی تو ہم نے تو پیچھے ہٹ گئے تھے بسم اللہ کہ ماشاءاللہ آپ ہماری جو ایجنسی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہماری ایجنسیز دنیا میں طاقتوار بہترین ایجنسیز ہیں تو آپ کو تو پتا چل گیا ہوگا سازش کا چلیں لیکن آپ نے فیصلہ کیا تھے ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن آپ کیا ہو رہا ہے آپ تو جس کو کہیں جو ظلم کرتا ہے پنجاب میں ہم نے جب ان سے پوچھا وہ کہتے جی ہمیں تو ہمیں تو جی پیچھے سے حکم آیا تھا ادھر اب اسلام آب پولیس کہتی ہے نہیں جی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تو میں سوال آج پوچھ رہا ہوں میں اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے آپ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو انصاف کے ساتھ کھڑے ہو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو اور میں آپ اے آر وائی کی بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو تباہ ہو جائے میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے کبھی اس طرح کا پریشر میڈیا پہ نہیں پڑا ہمیں جب ہم پاور سے نکلے میڈیا کا بلیک آؤٹ ہو گیا جو اگلے دن دس اپریل کو جو پبلک سڑکوں پہ نکلی میڈیا کا سارا بلیک آؤٹ تھا کچھ بھی نہیں تھا میڈیا پہ وہ تو رات کو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا زندہ باد نوجوان ہمارے سوشل میڈیا کے میں تو آپ کو خاص سلام پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا کہ وہ ہم سڑکوں پہ ہیں اور پھر پہلی چینل جس نے عوام دکھائی وہ آرواے تھا اس کے بعد آرواے کے اوپر پورا زور جو پاکستان کی اینکر جن کی سب سے زیادہ ویورشپ تھی ان ساروں کے پر زور ان کو دباؤ ان کو خوف زدہ کیا ان کے پر کیسز بنائے سابر شاکر ملک سے باہر اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہترین اینکر جس کو میں سلوٹ کرتا ہوں عرشہ شریف وہ ملک سے باہر عمران ریاض کے اوپر کیسز اس کو جیل میں اور عیاض امیر جیسا دانشوار اس کو انہوں نے زلیل کرنے کی کوشش کی سمی ابراہیم اس کو انہوں نے اس کو جو انہوں نے اس کو بھی زلیل کرنے کی کوشش کی ٹی وی پہ تھا میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے آپ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نہیں ہوں گے اور اے آر وائی اے آر وائی کو انہوں نے بند کیا پچھلے ہفتے کو جب ہمارا ہاکی سٹیڈیم میں جلسہ تھا جلسہ تو ہم نے ادھر کرنا تھا اسلام آباد میں لیکن انہوں نے کسی کو بجوا دیا یہاں تو میں تو ویسے ان کا شکردہ بھی کرتا ہوں کہ اچھا وہ یہاں آگئے اور ہم ہاکی سٹیڈیم میں چلے گئے لیکن اب اے آر وائی نہیں دکھا رہا تھا تو جس چینل نے اس کو دکھایا بول ٹیلیویجن ساری قوم ادھر دیکھنا شروع ہو گئی اس کی ریٹنگ اوپر چلی گئی تو اگر کسی کا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں میڈیا کو بند کر کے یہ لٹیروں کے ٹولے کو ہمیں قبول کروا دیں گے آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں کوئی روک نہیں سکتا سن لیں میں ساروں کو آج سنا رہا ہوں جو سننا چاہتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا جہاں پاکستان جا رہا ہے پاکستان حقیقی ازادی کے طرف جا رہا ہے وہ آپ روک نہیں سکتے جو راستے میں آئے گا بے جائے گا اب کل کل انشاءاللہ لیاقت باغ میں میں بڑھایا اپنی عوام کو پورا روڈ میپ دینے لگا ہوں کہ میں آپ سے مسلسل پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گا کل سے سارے پاکستان کا میرا پروگرم بنایا ہے میں اپنی عوام کو اپنے ساتھ بلاوں گا اور میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گا اپنے بچوں کو اپنی بینوں کو بزرگ تو جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا پاکستان بنتے ہوئے میں ساروں کو تیار کروں گا اور اس ملک ہمارا ملک کبھی بڑا وہ ملک نہیں بن سکتا جو بننا تھا جو علامہ عیبال کی خواب تھی قائد عاظم کی جدوجہ تھی وہ تب تک نہیں بنے گا جب تک ہم اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتے یہ جو گل سے ہوا یہ ہمیں غلام بنانے کے لیے تھا یہ جو ایار ویسے ہوا یہ ہمارا مبن کرنے کے لیے تھا یہ ازاد ازادی کی آوازیں بن کرنے کے لیے تھا اور یہ یہ ہمیں ان چوروں کا غلام بنانے کے لیے تھا میں نکلوں گا جس طرح میں نے کہا کل سے میں لیاقت باغ میں اپنی ساری قوم کو اپنا روڈ میپ دوں گا اور میں انشاءاللہ اپنی ساری قوم کو تیار کروں گا کہ یہ جو یہاں کا حلاغو خان ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ خوف کی وجہ سے یہ شباز گل کو مثال بنا کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے ان سب کو اور اپنی قوم کو ایک قرآن کی آیت کا مطلب سمجھاؤں گا یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اور جو ساری زنجیریں توڑتا ہے جو ساری زنجیریں توڑتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو ازاد کیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ انسان ازاد ہو جاتا ہے جب ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور دوسرا کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کہ چاہے وہ بلوچستان میں بیٹھا ہو چاہے وہ گلکت میں ہو چاہے وہ کبائلی لاکہ میں کراچی میں سنجدر بھی ہماری زبانیں مختلف ہیں ہمارا کلچر مختلف ہے لیکن لا الہ الا اللہ ہمیں ایک قوم بناتا ہے اور اس ایک قوم نے انشاءاللہ حقیقی ازادی لے کے رہنا ہے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی